آج میں آپ کا تعرف ایک ایسی فیملی کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں ایسے ماں باپ اور ان کے بچوں کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں جو کہ محبت، عصار، قربانی کی جو ہے ایک مثال ہیں یہ وہ فیملی ہے جس کے دو بچوں کو دو بیٹوں کو جن کی عمر جو ہے وہ دو سال اور چار سال تھی جب یہ پتہ لگا کہ ان کو ایسی پیدائشی بیماری ہے جگر کی کہ ان کی لائف سیف کرنے کے لیے لیور ٹرانسپنٹیشن بہت ضروری ہے اور اس صورتحال میں ان دونوں بچوں کے والدین نے ڈیسائٹ کیا کہ ہم اپنے جگر گوشتوں کو بچانے کے لیے اپنے جگر کا حصہ دیں گے تاکہ ہم ان کی لائف کو سیف کر سکیں تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا تعرف اس فیملی سے کرواؤں جو انہوں نے محبت کی مثال ہماری اس دھرتی میں قائم کی اسلام علیکم میرا نام بلاول احمد ہے میں ان دونوں بچوں کا والد ہوں یہ میری میسیز عزمہ کرن ہے ہمیں ریفر کیا گیا تھا ڈاکٹر ہمارشے چیما صاحبہ کی طرف سے بیریہ آرچڑ ہسپیٹل لاہور میں لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے یہاں ہم ڈاکٹر فیصل صاحب اور ان کی ٹیم سے ملے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان دونوں بچوں کا جو ہے لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے اور جو ان کی لائف سیفنگ ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ پہلا بیٹا کیونکہ آزان بڑا ہے اور اس کو آپ ڈونیٹ کریں اور دوسرا چھوٹے کو جو ابھی کیونکہ ہم دونوں ڈونرز ایک ہی سیم فیملی سے تھے اور دونوں ہی پیرنٹس ہیں تو کیونکہ ایک ریکاور ہو کے فیملی کو لک آفٹر کرے اس لیے یہ ڈیسائیڈ کیا اور فرس پہ آزان کا ہوا دو سال پہلے ڈائی سال اور اس کے بعد محمد علی کا ہوا جو کہ پچھلے مہینے ہوا ہے یہاں پہ باقی ہاسپیٹلز کے نسبت جس طرح ہماری کیئر کی گئی پری آپ میں بھی اور پوسٹ آپ میں بھی سرجری نرسنگ آئی سی یو کیئر خاصوار پہ گیسٹوینٹالوجی ڈپارٹمنٹ ڈاکو ہمارشا چیما صاحب کا ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر فیسل حنیب صاحب کا ڈپارٹمنٹ یہ دونوں نے ہماری بہت زیادہ کیئر کی اور الحمدللہ نارمل سرجری میں بھی پوسٹ آپ میں دس سے پندرہ دن ڈونر ہو یا کوئی بھی سرجری سے ہو تو لگ جاتی ہیں لیکن میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے یہی شہر کرتا ہوں کہ میں چھے سے سات دن بعد الحمدللہ نارمل لائف میں تھا اور کوئی میڈیسن نہیں لے رہا تھا اور میں ڈشٹاج ہو کے گھر گیا ہوا تھا یہ دونوں بچے ہمارے پاس ڈریفر ہوئے قریباً تین سال پہلے جب پروفیسر ہما چیما جو ہماری پیڈیارٹک ہیپٹالوجی کی ہیڈ ہے انہوں نے مجھے ان کے بارے میں بتایا اور اس وقت جو سیچویشن ہم نے انیلائز کرنی تھی یہ تھی کہ یہ ینگ فیملی ہے ینگ پیرنس ان کے دو بچے ہیں اور اگر دونوں پیرنس ڈونیٹ کریں گے تو ہم اس کو کس سیکونس میں کریں اور کیسے کریں کہ ایک پیرنس ریکور کر کے اور باقی فیملی کو لک آفٹر کر سکے تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو بڑا بھائی ہیں اس کا لیور ٹرانسپنٹ پہلے کریں گے اور اس کا فادر اس کا ڈونر ہوگا اور جب وہ اچھے طریقے سے ریکور کر چکے ہوں گے تو پھر ہم سیکنڈ لیور ٹرانسپنٹ کریں گے جس کی ڈونر جو ہے اس کی والدہ ہوگی تو پہلا لیور ٹرانسپنٹ تقریباً دو سے دھائی سال پہلے ہوا تھا اور دوسرا لیور ٹرانسپنٹ جو ہے اس کو اب تقریباً دو مہینے ہو چکے ہیں اور یہ دونوں ٹرانسپنٹ ہم نے یہاں پہ بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل آرچٹ لاہور میں کیے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دونوں بچے فلی ریکاور ہو چکے ہیں اور جو بڑا بھائی ہے وہ سکول میں جا رہا ہے اور اپنی نارمل ایکٹیوٹیز کر رہا ہے اور جو چھوٹا بھائی ہے جس کا لیور ٹرانسپنٹ دو مہینے پہلے ہوا وہ بھی فلی ایکٹیو محمد علی کی سرجری کو اب تقریباً پونے دو ماہ ہو چکے ہیں اور یہ بالکل نارمل ہے اور بلکہ یہ ایکسٹر ایکٹیو ہے اسے کابو کرنا ہمارے لئے مشکل ہو رہا ہے ازان میرے بڑے بیٹے کے پہلے ہوئی تھی وہ ذرا شاید تھا یہ ماشاءاللہ بہت ہی اس نے جلدی ریکاور کیا اور یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور ماشاءاللہ ٹھیک ہے